اسلام علیکم آج کموں بیش دو ہفتے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ غیرازری کچھ لمبی تو ہو گئی ہے لیکن اس غیرازری کی بدولت میں نے جن مقامات پر حاضری دی وہ میرے لیے بہت ضروری تھا بڑے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں عمرہ کروں خانہ کعبہ جاؤں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں ان کے مظہار پر حاضری دوں وہاں پر عبادت کروں اور جو مقامات مقدسہ ہیں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ یہ جو اسلام کا سفر تھا کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا پہلے استنبول کچھ دن میں رکھا تو جانے کا مقصد جو تھا وہاں پر جو ایک ٹاپ کاپی پیلس ہے ترکیوں کا اسمانی خلافت کا اس کے اندر میں نے سن رکھا تھا کہ ایک میوزیم ہے اور اس میوزیم میں بہت سارے اسلامی نوادرہ تھے بالخصوص ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے متعلقہ چیزیں ہیں وہاں پر تو یہ میری خواہش تھی کہ میں یہ دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد مدینہ جاؤں اور پھر مکہ جاؤں تو جو میں جب اسطنبول رکھا تو میرا جو میں نے جہاں رہائش تکی جس ہوتل میں وہ بلکل اس کے آپ کہہ لیں پیدل کے فاصلے پڑتا تو پھر میں نے جو پہلا کام وہاں پہ کیا بلو ماسک دیکھی جو وہاں کے ایک تاریخی مسجد ہے اور وہاں پر نفل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی پھر میں نے ٹاپ کاپی پیلس میں جا کر سب سے پہلے وہ میوزیم دیکھا جس میں اسلامی جو آپ کے متبرکات جو ہمارے وہ موجود ہیں جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس میوزیم کے تو میں نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا تو پوری ایک جیسے ہی اس عصا کو دیکھا تو ایک وہ سارا قرآن میں جو واقعہ بیان ہوا ہے دریا کے دو ٹکڑے ہونے کا اور وہ ساری باتیں ذہن میں آئیں عصا کے بعد پھر اسی طرح حضرت حارون علیہ السلام ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں ان کا امامہ تھا حضرت یعیہ سے متعلقہ چیزیں تھیں وہاں پر ایک پھر سب سے جو آخر میں جو حصہ تھا اس میں میں نے رسول کریم کا نقش پا دیکھا اور ساتھ ہی اس کے مور نبوت کی شبیع تھی تو یہ سارا ماحول جو تھا اس نے مجھے بہت مجھ پر اثر کیا اور یہ ساری چیزیں میں نے جو ہیں وہ بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھی اور تلواریں موجود تھیں رسول کریم کی تلوار تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی جو تلوار تھی اس طرح اور صحابیوں کی تلواریں تھی تو یہ ساری چیزیں میں نے وہاں پر ترکی میں دیکھی پھر اس کے بعد میں وہاں ترکی سے میں نے فلائٹ لی اور مدینہ منورا گیا جو ہے میں پہنچا غالباً سولہ تاریخ جو ہے الہصوبہ دو بج کر کوئی آپ کو انہیں ڈھائی بجے ہیں الہصوبہ تو وہ میرا عجیب کیا بتاؤں میں آپ کو جیسے جہاز جو تھا انہوں نے اناؤنس کیا کہ اب لینڈ کرنے والا ہیں تو مدینہ کی فضائیں وہاں کی روشنیاں دیکھ کر ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اللہ میاں نے بڑا کرم کیا مجھے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت میں نے اس گھڑی تصبر کیا کہ میں اب اس سرزمین پر قدم رکھوں گا جہاں پر میرے رسول نے زندگی کے بہت ایک لمبہ عرصہ وہاں گزارا ہے اور وہاں سے اسلام کو پھیلانے کا اسلام کی ترویج کا کام کی ہے انسانیت کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ آج تک ان کی بتایا ہوا رستہ عربوں لوگوں کے کام آ رہے ہیں زندگیاں سمارنے کے کام آ رہے ہیں تو جہاز جب مدینہ ائرپورٹ پر اترا تو پھر اس کے بعد ٹیکسی لی اور میں اپنے ہوتل آ گیا ہوتل آتے ہی بلکہ ہوتل پہنچنے سے پہلے ہی ٹیکسی میں ہی مسجد نوی کے جو مینار تھے وہ نظر آنے لگے بڑی خوشی ہوئی مسرط ہوئی دیکھ کر بڑی اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنا میں قریب پہنچ گیا ہوں مسجد نوی کے تو خیر وہ ٹیکسی والے نے جب ہوتل پہنچایا تو پھر بڑی بے چینی اور بے کراری تھی حالانکہ لمبا سفر تھا لیکن سونے کو دل نہیں کہا رہا تھا تو بس اسی وقت سمان رکھا اور فجر سے ہی پہلے جو ہے میں اور میری بیگم جو مسجد نوی کی طرف چل پڑے کچھ دن میں نے مدینہ میں گزارے اب میں ساری تفصیلات جو ہیں وہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں نہیں بتا سکتا صرف سم آپ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جہاں کہاں جہاں گیا میں وہ اس کی میں نے کافی سارے کلپس بھی بنائے ہوئے ان تاریخی مقامات کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو پھر چار دن مدینہ میں رہنے کے بعد پھر وہاں سے میں کوچ کے ذریعے میں اب مکہ آ گیا اور خانہ کعبہ کے پڑوس میں آ کر مجھے جو میری جو رہائش تھی وہ بلکل مکہ کا کلاوک ٹاور ہے اس میں ہوتل میں تھی تو اس لیے وہ حرم کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی رہی وہاں سے جب میں پہنچا رات کے تقریباً دس بجرے تھے تو وہ آتے ہی بس جو عمرے کا احرام تھا وہ تو میں نے مکات سے مدینہ سے روانہ ہوتا ہی پہن لیا تھا بلکہ مدینہ میں ہی میں نے ہوتل سے ہی اپنا احرام باندھ لیا تھا اور پھر مکات پہنچ کر دو نفر بھی ادا کی اور وہاں سے پھر بس میں مکہ مکرمہ کی طرف میں چل پڑا تو یہاں پہنچ کر رات کو جب دس بجرے پہنچا تو عمرہ ادا کرنے کا یہ جو سعادت آسل ہوئی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ میرے جیسے گناہگار بندے کو اتنی بڑی سعادت دی اتنے بڑا فریضہ جو تو مذہبی فریضہ اسے مکمل کرنے کا موقع دیا میری سعید جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور لیکن اس کے باوجود میں نے جو ہے جب تواف شروع کیا تو الحمدللہ مجھے میں نے اپنے قدموں پہ چل کر تواف کیا خانہ کعبہ کے قریب ہونے کا بھی موقع ملا رکنے جمانی کے قریب ہونے کا موقع ملا مقامِ ابراہیم میں داخل ہونے کا موقع بھی ملا اور اس کے بعد پھر میں نے جب تواف مکمل ہو گیا تو صحیح والا جو صفہ مروہ کی طرف چلا وہ تھوڑا سا خاصہ مشکت کا کامل لیکن اللہ میں نے کرم کیا اور میں نے وہ بھی اپنے ہی قدموں پر جو ہے مکمل کیا بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے ویلچئر کی سرویس تھی وہ مناسب محفظے پر یہ آپ کو ویلچئر پر بھی کروا دیتے لیکن میری کوشش تھی کہ میں جو ہے یہ سارا کام جو ہے اپنے قدموں پر چال کر کروں تو اللہ میں نے یہ سعادت دی اور میرا صفہ مروہ بھی جو ہے بہ آسانی مکمل ہوا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا عبادت کرنے کا موقع دیا عمرہ مکمل کرنے کی سعادت دی تو بہت ہی مجھے مزایا اس خانہ کعبہ کے گرد بیٹھ کر اس کی طرف دیکھ کر اس فضاء میں سانس لے کر اپنا ایک نیا جنم محسوس ہوا اور وہاں پر جو کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے تو جتنے دن پھر میں مکہ میں رہا اسی طرح روز میں رات کو چونکہ ہوتل بھی کو قریب تھا تو دو ڈھائی تین بجے میں خانہ کعبہ کے قریب جا کر بیٹھ جاتا تھا اور پھر فجر کی نماز وہیں پڑھتا اور اس کے بعد پھر ہوتل واپس ہی ہوتی تھی تو بہت اچھا رہا میرا یہ جو سفر تھا اور علمیہ نے سارے یہ جو مذہبی معاملات تھے ان میں آسانی کی میرے لئے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ اچھے ملے جنہوں نے بڑا تعاون کیا مدینہ یونیورسٹی کے ایک طالبیل میں بلوچ سا سعید بلوچ ان کا نام ہے وہ بڑے نفیس نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ میرا واتس اپ کے ذریعے رابطہ تھا تو انہوں نے بڑی گائیڈنس دی لیکن بدقسمتی سے میں ان سے مل نہیں سکا وہاں پر حالانکہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ایک دو اور دوستوں نے بھی لیکن وہاں جا کر کچھ صورتحال ایسی تھی کہ ایک تو وہاں پہ جو فون کی سم لینا ہے وہ بھی ایک مسئلہ تھا مجھے فون کی سم نہیں مل سکی تو میرے پاس جب میں ہوتل سے نکلتا تھا تو کسی کے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا جب میں ہوتل واپس جاتا تھا تو زیادہ تر وقت تو حرم میں گزرتا تھا تو اس لئے لوگوں سے رابطہ نہیں ہوتا تھا پھر ان سعید بلوچ سا سے بھی اور ایک اور صاحب دو بلکہ جب میں نے ایک دو تصویریں شیئر کی تو پھر تو بہت سارے لوگوں نے اپنے نمبر بھی بھیجے کہ ہمیں رابطہ کریں ہمیں موقع دیں ہم ملنا چاہتے ہیں لیکن بدقسمتی میں کہلیں ہم میری کہ کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا لیکن میں ان سب دوستوں کا جنہوں نے اپنے نمبر بھیجے اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا بہت بہت ان کا شکریہ تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محبت کا اظہار کیا اور میرے حوالے سے جو بھی ان کے نیک جذبات تھے میں ان کی قدر کرتا ہوں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی یہ کوئی پہلا اور آخری سفر نہیں ہے اب اندازہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ وہ یہ بار بار حاضری کا موقع دے تو پھر انشاءاللہ جب میں اگلی بار جاؤں گا تو سب دوستوں سے بھی ملوں گا کیونکہ اس بہت سب ساری زیارات جو ہیں وہ تو دیکھ نہیں تو اب زیادہ وقت جو ہے وہ حرم میں جو ہے گزرے گا تو لوگوں سے ملاقات کا بھی موقع ملے گا تو اوہر آل یہ میں بات کو اب چونکہ لمبی ہوتی جا رہی تو اس کو سمیٹھتے ہوئے کہ جو بڑا اللہ میاں نے کرم کیا مجھے یہ عمرے کی سعادت دی اور ترکی مدینہ اور پھر مکہ مکرم ان تینوں مقامات پر اچھا خوشگوار تجربہ تھا اب اس سفر کے دوران جو واقعات پیش آئے ان کے حوالے سے میں پھر جو ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور بناؤں گا اور جو کچھ بھی انٹریکشن ہوا وہاں کے لوگوں کے ساتھ تینوں جگہ ہوں گا اور ایسی بات ہیں جس سے کہ آپ لوگوں کو بھی مدد مل سکتی جو ابھی وہاں نہیں گئے عمرے کے حوالے سے یا ویسے جہاں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ سارے تجربات جو ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج صرف اچھے چی باتیں آپ کے ساتھ میں نے کرنی تھی کہ بھئی غیر حضری جو تھی اس کا سبب کیا تھا اور اس میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا تو کھویا تو صرف آپ لوگوں سے پندرہ دن کی جو ملاقات نہیں ہوئی لیکن پایا بہت کچھ اتنا پایا کہ وہ میں آپ کے سامنے اس کا حساب کتاب بھی نہیں رکھ سکتا پاکستانی سیاست جو ہے وہ چونکہ میں نے یہ کہا تک اس دوران میں اس سے دور ہی رہوں گا تو بہت سارے لوگوں کے میسیجز آتے رہے پہ جب لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے سب نے کہا جی دعائیں کریں پاکستان کے لیے اس کو جرنیلوں سے کبزہ گروپ سے یا عمران نیازی سے نجات ملے تو دعا تو میں نے آپ سب کے کہنے پر کی ہے لیکن وہاں سے مجھے جو آپ کہلیں کہ جواب جو آیا نا ان مقامات سے جو میں خاص کر اہد کے میدان میں گیا جنگ خندق والی جو جگہ ہے وہاں پر گیا اور پھر غارس سور غارِ ہرا یہ سارے جو مقامات میں نے دیکھے تو مجھے تو یہی جواب آیا کہ یہ کام جو ہیں یہ صرف دعاوں والے نہیں ہیں یہ عمل والے کام ہیں رسول کریم اگر چاہتے تو ایک دعا سے مکہ فتح کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عملی جدوجہت کی انہوں نے بھی اور ان کے ساتھیوں نے بھی تو اس لیے یہ دعایں تو میں نے کی ہیں لیکن یہ صرف دعاوں کا کام نہیں ہے ہمارے رسول نے عملا یہ سارا کچھ کیا ہر جنگ میں انہوں نے عملی طور پر حصہ لیا صحابہ نے عملی طور پر حصہ لیا صرف دعاوں سے کافروں پر غلبہ پانے کی کوشش نہیں کی اللہ صالح سے استقامت مانگی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی لیکن خود عمل کیا تو اس لیے جن درستوں نے یہ دعایں مجھ سے کہا کہ قبضہ گروپ سے نجات کیلئے دعایں کی تو میرے بھائی آپ سب سے میری درخواست ہے کہ یہ سب دعاوں والا کام نہیں ہے اس کے لیے ہم سب کو عملی جدوجہت کرنی ہے اللہ میاں کی مدد جو ہے وہ ہر حال میں شامل ہو سکتی ہے لیکن پہلے ہم لوگ جو ہیں گلیوں میں سڑکوں پر آئیں اور اس بات کا خود جو ہے وہ پہلا قدم لیں اور جو ان سے نجات حاصل کرنے کے لئے جدوجہت کریں جب کریں گے تو انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنی غیب سے ہر طریقے سے مدد بھی کرے گا آپ کے دلوں میں استقامت بھی دے گا جذبہ آپ کا جو ہے اس کو مزید قوت دے گا آپ کو اور جو آپ کے مخالفین ہیں جو ظلم کا لشکر ہیں ان پر آپ کی حیبت تاریخ کرے گا اور وہ کمزور ہو جائیں گے صرف آپ کو باہر نکل کر اپنی قوت کا اپنی جذبے کا اظہار کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم جا کر صرف دعائیں مانگیں اور اس کے بعد غیبی امداد ہیں فرشتے ہیں اور وہ وزیرہ ہاؤس کو الٹا دیں یا جی ایچ کیو کو الٹا کر دیں یا جنرلوں کے دماغ یا ان کے ذہن تبدیل کر دیں تو ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے ہمارے پیارے رسول نے خود بھی عملی جدوجہت کی تھی اور اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے سب نے عملاً یہ کام کیا اور ان کے پیروکاروں نے عملاً یہ کام کیا صرف دعائوں سے جو ہے انہوں نے اپنے جو اسلام کی تبلیغ کا کام نہیں کیا یا ظالموں کو شکست نہیں دے تو آپ لوگوں کو بھی اسی طرح انہی جو ہمارے پیارے رسول کا اس وعہ حسنہ ہے اور ان کا جو بتایا ہوا طریقہ کار ہے اس پر عمل کرنا ہے تو اب بھی جو پاکستان میں جسا سورتیال چل گئی میں دیٹیلز میں نہیں جاتا واقعات کی یہ سب کچھ جو ہے یہ چھوڑے چھوڑے واقعات ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کے اخلاف کوئی تبدیلی آ جائے گی یا ہی نہ اس چینج آ جائے گی کس پارٹی کو اقدار مل جائے گا اس سے کچھ نہیں ہونے والا اصل جو تبدیلی آئے گی اصل جو عوام کی حکومت آئے گی اور اس ملک پر جو ہے لوگوں کو حکمرانی کا موقع ملے گا ان کو اپنے حقوق ملیں گے وہ اسی صورت میں ملیں گے جب لوگ خود باہر آئیں گے اور انہیں پتا ہوگا کہ ان کا حدف کیا ہے اور اس حدف کے لیے کیوں نکلیں اور یہ حدف ان کے لیے کتنا ضروری ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو اپنے دعاوں کے حوالے سے بات کی ہے بہت سارے دوستوں نے انہیں یہ بات میری جو ہے سمجھ آگئی ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم عمل کرنے کا جو معاملہ ہے نا عملی کام عملی جدو جہد وہ بھی شروع کر سکیں تو بات کافی آج تو بہت ہی بات لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اب میں واپس آئے ابھی طبیعت بھی میری اتنی ٹھیک نہیں ہے تو پھر باقاعدہ جو سیاسی پروگرام ہے وہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ جو میں نے ان ملکوں میں جو چھوٹ چھوٹے ویڈیو کلپس بنائے ہیں اور جو وہاں پر محسوس کیا ہے وہاں کے لوگوں کا رویہ اور جو آسانیاں ہیں اور جو مشکلات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا ویڈیو پر آپ انہیں کامنٹس اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ یہ بہت جلد جو آپ کے ساتھ جو ہمارے باقاعدہ کھریاں کھریاں ہمارے پروگرام میں اس کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی اللہ حافظ ملاقات ہوگی